ٹاٹا گروپ آف کمپنیز نے آج تقریباً سو سے زیادہ کمپنیز میں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر دیا ہے اور کافی زیادہ فیلڈز میں اپنے بزنس کو گسا دیا ہے جیسے ٹاٹا موٹرز، ٹاٹا ٹی، ٹاٹا سالٹ، ٹاٹا الیکٹرونکس جیسے بزنسز میں گسا دیا ہے ہمیر بٹی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوشحام دید لاس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح جمچے جی ٹاٹا نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی اور کس طرح اس کام کو اتنا بڑھایا اور کس طرح اس کمپنی کو اتنی فیلڈز میں ایکسپینڈ گر دیا ان کے بعد کس طرح جنگیر رتن ٹاٹا جے آڈی نے اس کام کو نائٹی فائف کمپنیز میں پھلا دیا ان کے دور میں انڈیا میں ایک رول پاس ہوا جس میں کوئی بھی کمپنی ہر فیلڈ میں نہیں جا سکتی مگر پھر انہوں نے اس کمپنی کو سب کمپنیز میں ڈیوائیڈ کر دیا اور دوسرے لوگوں کو ہول دے دیا جس سے اس کمپنی کو بہت زیادہ نقصان ہوا جیسے ہم نیلکو کی بات کریں تو اس کے شیئرز 20% سے 2% تک گر چکے تھے مگر یہاں پر انٹری ہوتی ہے جمچے جی ٹاٹا کے پوتے یعنی مسٹر رتن ٹاٹا کی جو آج بھی اپنے بزنس پالیسیز کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں 1971 میں نیلکو ان کے ہینڈ آور کر دیا گیا جہاں پر انہوں نے ریڈیو کو بند کروا کر نیو سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کر دیا اور صرف چار سالوں میں 1975 تک نیلکو کا شیئر دوبارہ 20% تک آ گیا لیکن کچھ ایمرجنسیز کی وجہ سے اس کو بند گنا پڑا لیکن پھر رتن ٹاٹا پر ایک کوٹن ملک کی ذمہ داری سونپی گئی جو کہ انہوں نے پوری طرح نبھائی اور اسی لیے 1991 میں ان کو ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا پھر رتن ٹاٹا نے جی آر ڈی کے بنائے ہوئے رولز کو ختم کر دیا اور سب کمپنیز کو ایک دفعہ پھر سے ایک کمپنی کے انڈر لے آئے اور آہصہ آہصہ دوسری کمپنیز کو بھی بائے کرنا سٹارٹ گیا جیسے ٹیٹلی ٹی، کورس، جیگوار، لینڈ روور جو کہ یوکے کا ایک لکشری برینڈ تھا مگر پھر بھی رتن ٹاٹا نے 2008 میں لور میڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک ایسی گاڑی لاؤنچ کی جس کا نام تھا ٹاٹا نینو جو کہ صرف ایک لاکھ روپے کی سب سے سستی گاڑی تھی اور کئی ایسے بزنسز بھی لاؤنچ کیے جن کو ٹاٹا کے نام پر نہیں رکھا جیسے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس، ایمپریس کورٹن مل اور تاج محل وغیرہ اور آج اس کمپنی کا ٹرن آور تقریبا ڈیرھ سو بلینڈ ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور اسی کے ساتھ امیر بٹی کو دیں اجازت آپ سے ملتے ہیں ایسے نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ